چل پھر پانے میں بہت زیادہ سمرت ہیں ان سے بات کرتے ہیں کس کس طریقے کی دکھتیں آپ کو ہوئی تھی کیا کیا پریشانی آپ نے جھیلی ہے آپ نے اور آپ کی ماں نے جی میں آپ کے مادیم سے یہی اپنی آواز اور اپنا یہ پریشن پوچھ رہی ہوں کیا کسی کے گھر کے ایسے چاروں طرف مسجد کو بنا دینا کیا یہ لیگل ہے کیا اس چیز کی انومتی شاشن اور پرشاشن دیتا ہے تو مطلب اس چیز کو لے کر کے کیونکہ ہمیں بہت ساری جو پریشانی ہیں بیتے ڈھائی تین ورشوں کے قریب سے ہم یہاں پر جھیل رہے ہیں مطلب ممی کے اوپر دو بار اٹیک ہو چکا ہے رات کے سوتے ویپ کے اوپر ایک ایٹ فیک کے ماری تھی ٹیوب لائٹ فیک کے ماری تھی رات کے تین وجے ممی سو رہی تھی اوپر میں نیچے تھی مجھے بھی نہیں پتا اس وقت پولیس کو بلایا لیکن وہی ہے کہ جو ایک کارروائی کے طور پر جو انہوں نے پوچھا کہ کس نے ماری سوتا ہوا انسان تو ایسی مرے سمان ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں وہ کیسے بتائے گا کہ کس نے ماری تو ایک شڑی انترے اور ایک لیننگ کے تحت ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اتنا منٹلی ٹورچر ہو چکے گندی گندی چیزیں ہمارے گھر میں آ چکے دو تین بار یوزڈو کانڈوم فیکا گیا کانڈوم کے پیکٹ فیکے گئے اور جیسے بوڈی پارٹ کے بال ہوتے ہیں ان کو کاٹ کر کے بلیڈ لیڈ رکھ کر کے ان کو فیکا گیا ہے گنڈے تاویز فیکے گئے ہیں ہڈیاں وغیرہ فیکتے رہتے ہیں کنکڑ پتھر پھیکتے رہتے ہیں کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے اب کون پھیکتا ہے اب وہ ہی ہے کہ کسی ہم پولس پہ کمپلین کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کون پھیک رہا ہے تو یہ چیزیں چھتے رکھتے ہیں آپ نے کس کے کس کے پاس گوھار لگائی اور آپ کی بات سنی کیوں نہیں گئی بلکل بلکل صحیح آپ کے اس سوال کو میں سیدھا ان کے پاس لے کر جاؤں گا دھائی تین سال سے آپ پریشان ہیں کس کس کے پاس آپ نے گوھار لگائی کس کس سے مدد مانگی جی بلکل میں نے ہندو سنگٹھن کی مادم سے اپنی آواز اٹھائی تھی اور جو اس کے صدر سے ان کو اپنی اپلیکیشن لکھ کر کے بھیجی تھی انہوں نے اپنے اس طرح سے پھر اس کو آگے کیا تو پولس کو بھی میں نے مطلب اس سے پہلے پولس کو جیسے بلاتی تھی تو وہ یہ کی ایک ثبوت کانون ثبوت مانگتا ہے ٹھیک ہے پون رہی ہمارے ساتھ کوشل مشرا بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کوشل مشرا جی کیا ہو رہا ہے گازی آباد دلی انسی آر جیسی جگہ پار اگر یہ سب ہوگا تو کیسے کام چلے گا دیکھیں یہ جو انفرمیشن آئی ہے اور اس پہ ابھی آپ نے خود کسی پولس عدیقاری کا وقت تب سنایا جیسے ہی یہ پرشاسن کے نظر میں آئی ہے اس پہ پروپر ایکشن لیا جائے گا ایک رکپس کروں گا پیچھے سے میری ساؤنڈ لیکو کر رہی ہے جی ہم صحیح کر آ رہے ہیں اب اپنی بات رکھئے ہم صحیح کرواتے ہیں سادھی پراشی جی کے پاس چلیں گے سادھی پراشی جی یہ کیا ہو کیا رہا ہے ماں بیٹی اکیلے رہتے ہیں اور وہ کیا کچھ جھلتے ہیں جو انہوں نے بتایا دیکھئے خود ہی بتا رہی ہے کہ کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ کیسے دیکھتی ہیں اسے سادھی پراشی جی آواز آ رہی ہے ہاں اپنی بات رکھئے آپ نے پریوار کی پیرا کو سمجھتا ہے کہ ہم صحیح کرواتے ہیں پورے دیش کو آپ جبھائے ہیں آپ کا وشیش مجھے دنیا واضح اور دوسرا میں یہ جو بیٹیا بتا رہی ہے یہ کیول ایک جگہ کی سمجھتیا نہیں ہے سادی پیچی جی آپ نے شاید سپیکر آن کر رکھا ہے ایک بار اس کو بند کر لیجئے جسے کی آواز آپ کی ایکو نہ ہو میں دوبارہ آپ کے پاس آ جاؤں گا جعوید احمد جی ہیں سماجوادی پارٹی کے نیتا جعوید احمد جی دیکھئے یہ تو غلط میسج جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں جو گنگا جملی تہذیب کو یہاں پر بہت بڑا وار کر رہے ہیں اس پر دیکھے انوش بھائی مشچت روپ سے یہ سمسیاں جو ابھی بٹیا نے بتایا جو اس کے موں سے آپ نے بولتے ہوئے ہمیں سنایا اور دکھایا ہے یہ مجھے خود سویم میں اپنے آپ میں بہت سار بار رہی ہے یہ ہمارے دیس کے لیے یا ہمارے دھرم کے لیے یا کسی سب سماج کے لیے کہیں پر بھی اس کو کسی طریقے سے کون جسٹیپائی کر سکتا ہے اس سے ادھیک اور دکھت کچھ نہیں ہو سکتا ہے مشچت روپ سے میں مانو ہردہ رکھتا ہوں میں اس آدھار پر کہہ رہا ہوں اس کو میں کسی اور طریقے سے نے اس میں یہ بٹیا بتا رہی ہے کہ ہم دو ڈھائی سال سے پریشان تین طریقے سے آپ نے بتایا پاون جی نے بتایا کہ اس کے مکان کو گھیر لیا گیا ہے مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا بیستار کیا گیا میں اپنے ہی ان مسلم بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ انسی آر یا گاجی آباد کی سمسیاں نہیں ہیں انوش بھائی یہ سمسیاں کہیں بھی ہو دیس کے کسی کونے میں کسی قضبے میں ہو یہ ہم سب کے لیے سرمناک ہے اور اس سے زیادہ سرمناک اور دکھت بھی کچھ نہیں سادوی پراجی جی کہہ رہی تھی یہ کیول ایک جگہ کی گھٹنا ہے نہیں ایسی پتہ نہیں کتنی اور گھٹنا ہے یہ تو سامنے آ گئی ہے نہیں نہیں وہ سادوی جی جو کہہ رہی ہے میں نے تو سویم پہلے ہی کہہ دیا آپ نے جب مجھ سے پوچھا کہ ایسی گھٹنا کہیں پر بھی اگر ہو رہی ہے تو وہ کس مانوں کے لیے کس دھرم بھیرو آدمی کے لیے وہ اچیت ہوگی میں آپ کے مادیان سے ان لوگوں سے اس مسجد کمیٹی سے اس کے ایمان سے اس کے متولی سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ کیا اسلام یہی ہے کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی ہے آپ کی سادہار پر کر رہے اس کو اسلام کے بلکل جاوید احمد جی لیکن لوگ سمستے نہیں ہیں نا سماج کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمستے نہیں ہیں ٹھیک ہے سر ایک 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 بڑی خبار ہے ذرا درشکوں کو وہ بتاتے پھر میں آتا ہوں آپ کے پاس شہید نگر ماملے پر گصے میں سن سماج ہے اور سن سماج نے کی ہے اوپدریوں پر کاروائی کی مانگ یوگی سرکار میں ضرور کاروائی ہوگی یہ سنت سماج کا کہنا ہے اندو درمگرو سوامی سنتوشا نن جی مہاراج نے کہا ایک ہی پردیش میں یوگی آدھتنات کی سکت سرکار ہے ایسی کوئی بھی حرکت سامنے آئے گی تو نشت کاروائی ہوگی تو سنت سماج میں بھی گصہ ہے ٹھیک ہے چرچہ پہ واپس چلتے ہیں عزمہ پروین جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں